میں کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے صرف دو لائن آف کوٹ سے ہم کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں امپورٹ کرنا ہوگی ایک او ایس لائبریری او ایس لائبریری کو جیسے ہم امپورٹ کریں گے تو ہم نے صرف ایک فنکشن کو پھر کال کرنا ہے او ایس ڈاوٹ سسٹم سسٹم فنکشن ہے ہمارے پاس اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمانڈ انپوٹ لیتا ہے او ایس ڈاوٹ سسٹم کو ہم کال کریں گے اور اسے کمانڈ دیں گے کمانڈ ہماری کیا ہوگی ڈبل کوٹس میں ہم لکھیں گے شٹ ڈاؤن فاروڈ سلیش ایس فاروڈ سلیش ٹی اور ون تو یہ ہمارا دو لائن آف کا کورڈ ہے اس سے ہم کمپیوٹر کو داریکلی شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو جیسے ہم اس کو رن کریں گے تو ہمارا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا لیکن شٹ ڈاؤن سے بجنے کے لئے میں یوزر سے ایک انپوٹ لے لیتا ہوں یہاں پہ کہ آئے یہ یوزر ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر کو بند کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پہ ایک ڈیسیجن کے نام سے میں ایک انپوٹ یوزر سے لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم یوزر سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ واقعی کمپیوٹر بند کرنا چاہتا ہے تو جیسے ہی یس اور نو پھر ہم یہاں پہ اسے مانگتے ہیں یا یس نو انٹر کرو یا نو انٹر کرو یا ہمارے پاس یہاں پہ تو جیسے ہی ہمارے پاس ڈیسیجن آئے گا تو ہم اسے چیک کریں گے ایف کے طرح ڈیسیجن جو ہے ہمارے پاس اگر نو ہوگا تو نو اگر وہ سسٹم بن نہیں کرنا چاہتا تو میں ایک سیمپل سبپرنٹ اسے دے دیتا ہوں کمپیوٹر ناٹ شٹ ڈاؤن یہ ہمارا آوٹپٹ ہو جائے گا جب وہ کمپیوٹر کو بن نہیں کرنا چاہتا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی انپٹ ہوا نو کے علاوہ یا یس ہوا یا کچھ اور بھی اگر اس نے انپٹ کیا ایلز میں میں ڈال رہا ہوں ایلز میں کیا کرے گا او ایس ڈاٹ سسٹم شٹ ڈاؤن یہ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں اور اس پروگرام کو ہم مرن کریں گے تو سب سے پہلے وہ ہم سے اب انپٹ لے گا تو یہاں پہ میں اس سے پہلے نو دیتے تھا ہوں نو دیتا ہوں تو ہمارے پاس کمپیوٹر ناٹ شٹ ڈاؤن کا ہمارے پاس میسج آ گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر یس ہوا یا کچھ اور میں اس سے دیتا ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا سسٹم ہمارا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا یہاں پہ اگر میں یس لکھتا ہوں تو اس وقت سسٹم بند ہو جائے گا لیکن میں اس کو رن نہیں کرتا کیونکہ رن کرنے سے میرے جو سسٹم ہے یہاں پہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس لئے اگر آپ نے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ یس دینا ہے ادھر وائز میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگی ہو تو ہم سے کمنٹس میں آپ کوئی چیز ضرور پوچھے گا ہم اس کے مطابق آپ کے لئے کوئی ویڈیو بنائیں گے نہیں اور تینکیو ویڈیو ویڈیو